بیٹھے آپ سکون سے کار سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کم گھیر کا پلازو ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہو خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رسک میں کثیر برکتیں اتا فرمائے اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ آپ کو کپڑا دیکھ رہا ہے اس میں آج ہم پلازو کارنے والے ہیں خوبصورت سا پلازو یہ ہے کہ یہ کم پانچوں کا ہے آپ کو میں ٹوٹر ٹرک بتاؤں گا جو بڑے پانچے کیسے بنائی جاتے ہیں کلیوں والا پلازو کیسے کٹا جاتا ہے آپ بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ ہم ویڈیو کا آغاز کرنے والے ہیں اب آپ کو یہ پورا طریقے کار بتاؤں گا یہ کپڑا ہے دو گز یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بڑے عرض کا ہے اگر بڑے عرض کا کپڑا ہوتا ہے تو یہ گھیر کافی ہے یہ والا جو ہے نا یہ ٹوٹل اور اگر اس سے بھی بڑھانا چاہیں تو آپ کو میں وہ ٹرک بتانے والا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈبل فولڈ کر لینا ایسے ڈبل فولڈ کر کے آپ نے اس کو طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے ایسے نا اس طریقے سے اس کو ڈبل فولڈ کر لینا ایسے میں ہلکے ہلکے اس طریقے لگا رہا ہوں ٹیم بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس طریقے لگا لینا ایسے کریز بیٹ جائے پھر اوپر سے جو ہے نا ہم اس طریقے لگا لیں گے یہ دیکھیں ایسے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈبل فولڈ کر کے نا ایسے اگر آپ کلیوں والا کاٹنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ یہ بیلڈ کا ہو گیا اب یہ والا حصہ جو ہو گیا لمبائی کا ہے لمبائی ہے اس کی 35 انچ جو آپ کو دیکھ رہی ہے 35 انچ لمبائی آپ کو دیکھ رہی ہے اب یہاں سے یہ ہم نے یہاں سے رکھنا ہے دو انچ کا یہ دو انچ رکھ لیا ہے اب یہاں سے ہم نے رکھنا ہے تھائی کا بیلڈ کا یہاں سے میں رکھ رہا ہوں چودہ انچ پہ اور یہاں سے یہ میں رکھ رہا ہوں ساڑھے تیرہ انچ پہ ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے لوزنگ دیکھ لینے اپنے حساب سے کیا رکھنا چاہتے ہیں میں رکھ رہا ہوں یہاں سے سولہ انچ پہ ٹھیک ہے اچھا آپ یہاں سے اس کا انہوں نے بوٹم مجھے بولا ہے کم رکھنے کو نا میں یہاں سے رکھ رہا ہوں تیرہ انچ پہ تو یہ تیرہ انچ پہ یہ بوٹم ہو گیا اور یہ دبا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہے کم مطلب گھیر والا پلازو یہ اس طریقے سے جائے نا آپ نے یہ دیکھیں یہ نشان ایسے لگا لینے آپ نے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اب یہاں سے بھی آپ کو یہ یہاں پر میں کپڑا اس کے اندر فولڈ الہدہ کروں گا ٹھیک ہے جی اب میں اس کے اوپر ہلکی سی اس طریقے پھر لگا رہا ہوں اس طریقے سے اچھا آپ کو میں ٹرک دینے والا ہوں جو بڑے پانچوں والا اور کلیوں والا اور فل گھیر کا کیسے کٹا جاتا ہے اچھا اس کی شد کرتی کٹنگ جو اے لینے بڑے گھیر والی وہ اس کی بھی ویڈیو کا لینک میں لگا دوں گا آپ وہ بھی پوری دیکھیں پوری کٹنگ سیکھنے کے لیے ایس کے درزیوں لین کو سسکرائب کر لیں اور ہمارے اس ٹیچنگ کٹنگ بھی سیکھ سکتے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طریقے سے یہ بٹھا لیا ہے اچھا اب ہم گھیر پورا بڑھانا چاہتے ہیں اگر یہ گھیر چاہیے تو یہ اٹھائیس انج ایک سیڈ کا مطلب ایک پانچہ آپ کا اٹھائیس انج کا ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھانا چاہیں تو یہاں سے یہ جیسے یہ میں نے دیا ہے تیرہ انج پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہے یہ اس طریقے سے یہ بائیس انج پہ آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ ایسے آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے یہ والی کلی جب کٹیں گے نہیں ہے میں آپ کو ناپ کے دکھا رہا ہوں بائیس انج یہ ہے ٹھیک ہے اب بائیس انج یہ ہے اور یہ ہو گیا پندرہ انج اب میں یہاں سے آپ کو دکھا رہا ہوں بائیس ہم یہاں سے نکال رہے ہیں بائیس انچ وہ ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بائیس انچ یہ یہاں سے آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں بائیس انچ یہاں سے ہو گیا پندرہ انچ یہ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سینتی سنچ کا گھیر ہو جائے گا بہت کھلا پلازو بن سکتا ہے برہر یہاں سے آپ کو یہ کٹ کے میں دکھا رہا ہوں میں نے یہ نورمل ہی پلازو کٹا تھا ایسی طریقے سے آپ کو گھر بیٹھے آپ سکون سے کٹ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کم گھیر کا پلازو ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو سیدھا کر لینا ہے میں اس کے نیچے فولڈنگ کے لیے کپڑا ہو لگاؤں ہوا ٹھیک ہے یہ کپڑا ہم نے بچا لیا ہے اس طریقے سے نیکسٹ ملتے ہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا لگے دو لینک مجود ہیں اس میں سے آپ کلیکٹ کر کے کوئی اچھی سی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں